اس پہلی ہی آیت پہلا سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وراست کا مال اگر فوت ہونے والے رشتہ دار یا والدین کا کوئی مال ہے تو وہ مردوں کو بھی دیا جائے گا اور وہ عورتوں کو بھی دیا جائے گا گویا اسلام میں وراست ہر عورت کے رشتے کو دی اور دلوائی جاتی ہے یہ نطیب مفروضہ یہ فرض کرتا حصہ ہے بیٹا فوت ہوا ہے تو ماں کو جائے گی شہر فوت ہوا ہے تو بیوی کو دیا جائے گا باپ فوت ہوا ہے تو بیٹی کا حصہ ہے اور بس اوقات کچھ بھائیوں کے مال میں سے بہنوں کا حصہ بھی ہے شریعت عورت کو ماں بہن بیٹی بیوی ہر حصے سے جہاں اس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ اس کو دلواتی ہے اس کو چھوڑنے کا تصور ہمارے قرآن کی نفی کا طریقہ اللہ کی خدود سے تجاوز کا طریقہ ہے آج ہمارے معاشرے میں یہ وراست کا مال خواتین اسلام کو اس سے محروم کیا جاتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ وہ ہندوانا طریقہ اور وہ ہندوانا نظام ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ جہیز کی لانت وہ جہیز کی رسم جو باقاعدہ ہمارے معاشرے میں اسلامی معیشت معاشرت مدن ثقافت کے ساتھ کوئی دور کا لنک اور کانٹیک بھی نہیں ہے اور یہی جہیز کا طریقہ ہے جو آج ریپلیسمنٹ بن رہی ہے وراست کے احقامات کی ہمارے معاشرے میں آج کے اس دور میں بیٹیوں کو ماں باپوں اور گھر کے افراد کے اوپر ایک بوجھ اور ایک گھٹھڑی بنا دیا ہے اس جہیز کی رسم وہ بیٹی بوجھ ہے ماں باپ کے کندوں پر اور وہ ساری زندگے بوجھ رہتی ہے وہ بوجھ ہے جس بوجھ کو ہلکہ کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی باپ اپنے گردے بیشتا وہ نظر آتا ہے کوئی ماں یا کوئی بھائی سود کے اوپر سود کے اوپر ادھار کرزمال لیتا وہ نظر آتا ہے تاکہ اس بوجھ کو اپنے کندوں سے بوجھ کو کندوں سے اتارنے کے لیے جہیز کا سامان دے کر اس بوجھ کو اپنے کندوں سے اتارے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ ہمارے گھر میں بیٹھی رہے اور اس کے بالوں میں چاندی کے تار آ جائیں تو اس بوجھ کو اتارنے کے لیے وہ ماں کے کندوں پر بھی بوجھ ہے وہ باپ کے کندوں پر بھی بوجھ ہے بھائی بھاوج کے کندوں پر بھی بوجھ ہے اور اس بوجھ کو اتارنے کے لیے جہیز کا وہ وزن دے دیا جاتا ہے اور یہ جہیز دیتے وقت اول تو رویہ بھی ایسا ہوتا ہے اور بس اوقات جملے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اب تمہیں جہیز دے دیئے اب واپس اپنا حق مانگنے کیلئے نہ آنا بس اوقات بول دیا جاتا ہے اور بس اوقات رویہ سے یہ ثابت کر دیا جاتا ہے بہت ہم نے تنگ ہو کے بہت مشکل سے سمیٹ کے ہم نے جہیز دے کے تمہیں اپنی دہلیز سے رخصت کیا گویا تھکا دے کے تمہیں اپنی جہیز کے ساتھ اس جہیز کے ساتھ رخصت کیا اب اس کے بعد ہم سے وراست کے مال کا مطالبہ نہ کرنا تو اتوارہ حصہ مل گیا اور یوں وہ بچی یاد رکھے گا اس جہیز کے نظام میں وہ عورت وہ بچی ساری زندگی اپنے ماں باپ کے کندوں پر بوجھ رہتی دیرمیکے بیٹھی تھی تب بھی بوجھ تھی مشکل مشکل سے اس بوجھ کو جہیز دے کر اتارا اور پھر باقی کی زندگی بھی وہ بوجھ ہے اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھائی بھاوج کے کندے پر بوجھ ہے پھر اس کی پیدائش کے خرچے اور اخراجات لے کر جانا ہے اس کے ساتھ سسر کو کپڑے جوڑے سارے توفے تہائف دے کرانا ہے یہاں تک کہ اس کے ساتھ سسر فوت ہو جاتے ہیں تب بھی وہ بچی اس پر بوجھ ہی ہے اپنے کرانے پر ہماری شریعت عورت کو اس طرح بوجھ بنا کے نہیں دیتی یاد رکھئے گا ہمارا دین اسلام قرآن کی احقامات عورت کے تشخص کو قائم رکھتے ہیں اس کی خودی اس کی انا کو برقرار رکھتے ہیں شریعت اس کی خودی اس کی انا کو اس کی سیلف پریسٹیج اس کی سیلف اسٹیم کو ہرٹ نہیں ہونے دیتی اسلام عورت کو بوجھ تھوڑا بناتا ہے اس کو بوجھ بنا کے اس کو بوجھ کی گھٹڑی بنا کے اس کو جہیز کا وزن نہیں دیتا ارے اس کی انا اس کی خودی اس کی سیلف ریسپیکٹ اور اس کی اسٹیم کو ہرٹ کیے بغیر اس کو اس کا حق بنا کے دلواتا ہے اس کی انا مجروع نہیں ہوتی ہے وہ کسی پہ جبر نہیں کر رہا شریعت اس عورت کو جب دلواتی ہے اس کے باپ سے بھی دلواتی ہے اس کے بھائی سے بھی دلواتی ہے اس کے بیڑے سے بھی دلواتی ہے اس کے شہر سے بھی دلواتی ہے لیکن اس کو بوجھ بنا کے نہیں اس کا حق بنا کے دیتی ہے کوئی دینے والا اس پر احسان نہیں کر رہا ہوتا اس پر دین نہیں جتا رہا ہوتا اور وہ معذور نہیں ہوتی وہ مفلوج نہیں ہوتی وہ اپنا حق لے رہی ہوتی اور وہ معاشرہ جو جہیز دے کر اس کا اپنی دہلیس سے اکھاڑ کے الگ کر کے پھینک دیتا ہے اس کا اپنے گھر کے نظام سے الگ کر کے پھینک دیتا ہے اب اس کا اپنے گھر کے ساتھ اپنے آریجن کے ساتھ اپنے روٹ کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں رہ جاتا شریعت میں یہ طریقہ نہیں ہے اس کا جب وراست ملتی ہے تو ادھر بھائی کا گھر ہے ادھر اس کا گھر ہے ادھر بھائی کی زمین ہے ادھر اس کی زمین ہے وہ اپنے آریجن کے ساتھ اپنے روٹ کے ساتھ اپنے اصل کے ساتھ جڑی ہے مربوط ہے اپنے گھر آنے کے ساتھ اپنے گھر میں سے اکھاڑ کے پھینک نہیں دی گئی نہ ہی وہ حقیر ہے نہ وہ بوجھ ہے نہ وہ ہوا میں معلق الگ لٹکی ہوئی ایک چیز ہے جس کو نہ سسرال والے ہونا کرتے ہیں نہ میکے والے ہونا اس کا ایک تشخص ہے اس کا ایک وقار ہے اس کی ایک انہ ہے اس کی ایک خودی ہے جس کو یہ شریعت منٹین کرتی ہے اس کا حق بنا کے دیا جاتا ہے شریعت اس پر احسان جتانے کا طریقہ اختیار نہیں کرتی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کی حکمتیں سمجھنے اور اس دین پر فخر کرنے اور فخر سے اس کو اپنانے کی توفیق کتاب فرما دے شکریہ